اسلام علیکم میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نائنٹی ٹو سپیشل رپورٹ پاکستان میں ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک دہشتگردی کاروائی کر کون رہا ہے ہمیں پتہ ہے دشمن اپنا نام بھی لے رہا ہے پر کیا ہم اس سے مقابلے کے لیے تیار ہیں آج سے کوئی دس سال پہلے جب ہم نے عظم کیا تھا کہ ہم اس دہشتگردی کے خلاف اے پی ایس کے بعد لڑیں گے کیا ہم نے اپنے اہداف کو پورا کیا ہے کیا ہم صحیح طریقے سے لڑ پائیں اس دہشتگردوں کا گروہ سے کیا اغوانستان کی زمین پاکستان کے خلاف پھر استعمال ہو رہی ہے اور یہ کب سے ہو رہی ہے اور کب تک ہوگی اس بارے میں ہماری قوم اور ہمارے حکمران فیصلہ کب کریں گے اس دہشتگردی میں پاکستان کی صرف عوام نہیں سیکیورٹی ادارے حتیٰ کے اس ملک کے سیاستدان بھی نہ بچ سکے کئی سیاستدان اب تک ان دہشتگردی حملوں میں لقمہ عجل بن چکے ہیں اپنے جامع شہادت پیش کر چکے بچوں نے بڑوں نے سب نے اپنے سر دے دیئے کیا ان کو کوئی نہیں رکے گا کوئی لگام نہیں ڈالے گا کیا پاکستان کے اندر اسی طرح دہشتگردی ہوتی رہے گی کیا پاکستان میں دہشتگردوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے آج سے کئی سال پہلے جب دہشتگردی کا پنومنہ پاکستان میں اُبھری رہا تھا اس وقت چند آوازیں تھی جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس میں ایک سب سے بڑی آواز الطاف حسین کی تھی دوسری آواز بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی جس لیگیسی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اب تک قائم و دائم رکھا ہے دہشتگردوں کے خلاف اپنے آزم کو ہمیشہ سے وہ آگے رکھتے کیا ان دونوں جماعتوں کے علاوہ یا ان دونوں قائدین کے علاوہ یا ان تینوں لوگوں کے علاوہ جس میں سے ایک اسی دہشتگردی کا شکار بھی ہوئی بینظیر بھٹو صاحبہ کیا کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کوئی کھل کے دہشتگردوں طالب بنائیزیشن اور ہمارے ملک میں کھلے ہوئے ایسے ادارے جو انہیں فنڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کیا الطاب حسن نے جب حکومت پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ آئیں ملکے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ہم لڑتے ہیں اس دہشتگردی کے خلاف کیا ہمارے اداروں کو اس وقت ہوش کے ناکون نہیں لینے چاہیے تھا کیا ہمیں بار بار یہ موقع نہیں ملا کہ ہم اس دہشتگردی سے لڑ سکیں کیا بلاول بھٹو زرداری جب اپوزیشن میں تھے اور وہ بار بار عمدان خان کی حکومت میں یہ کہتے تھے کہ دہشتگردی ہوگی ہوگی اور پھر ہوگی آپ انہیں سیف پلیسز دے رہے ہیں آپ انہیں اس بارڈر سے آگے آنے اور جانے دے رہے ہیں کیا اس وقت آپ کو ہوش کے ناکون نہیں لینے چاہیے تھے میرا سوال یہاں صرف پاکستان کے سیاستداروں سے نہیں پاکستان کی ان مقتدر حلقوں سے بھی ہے جو سب کو بہت اچھے سے قریب سے دیکھتے بھی ہیں اور کنٹرول بھی کرتے ہیں ہم دنیا کی نمبر ون آرمی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر ہماری ناک کے نیچے کیسے آکے اور کیسے کس طرح کر جاتے ہیں ہمارے برابر میں پڑوس میں ہندوستان ہے ہندوستان میں ایک دفعہ سب سے بڑا بمبائی اٹیک ہوئا ہے اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ہندوستان میں ہونے والا کون سا بڑا اٹیک ہے ہندوستان کی پولیس اور لاو انفورچمنٹ ایجنسی کتنی وائبرنٹلی لوگوں کے پیچھ اپنی آنکھیں لگا کے رکھتی ہیں کیوں ان کے ملک میں ایسے درشدگردی کے واقعات کیوں نہیں ہوتے ہیں کیا ان کے دشمن کم ہیں کیا صرف ہمارے ہی دشمن ہیں ہمیں تو یہ بات پتا ہے کہ ان دشمنوں کو پیدا بھی ہم نے خود کیا اور پالا بھی خود ہے اور انہیں آج تک ہم پالی رہے ہمارے شہروں میں ہمارے کپلا مارکیٹ میں ہم سے زیادہ ان کی دکانیں ہیں ہمارا ڈالر بھی سمگل کر کے باہر لے جاتے پھر بھی ہم انہیں پناہ دیتے ہیں اور پھر انہی سے مار بھی کھاتے کیوں آخر ہم تو صرف چھوٹے سی مثال کرکڑ کے میچ میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب اخوانستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو اخوانستان کے لوگوں ہم سے کس حد تک اور کس بے پناہ محبت کرتے ہیں ہمیں جوتوں سے بوتلوں سے لاتوں سے سٹیڈین کے اندر اور باہر بھی نوازتے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنی اس مہمان نوازی اور بڑے دل کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا کیا ہم ہی جوتے کھاتے رہیں گے ان سے آج بہت دیر کر دی ہم نے اپنے ان سیاستدانوں کی آواز کو سنتے سنتے کہ جنہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا گردے کچھ تھا روزے اول آپ ان کا سر آج کو چل دیں کل یہ آپ کے سر پہ نہیں کھڑے ہوں گے ہم نے الطاف حسین کی بات نہیں سنی ہم نے بینظیر بھٹو کی بات نہیں سنی اور نہ ہم اب بلاول بھٹو کی بات سننے ملک میں جب بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ضرور ہے کہ ہم اس سب کے خلاف ایک گرینڈ ایکشن کریں گے پر کوئی بھی کچھ اقدمات لیتے ہوئے رک جاتا ہے کیوں ہم فیٹ اف میں آئے ہماری ایکانومی کو نقصان ہوا ہم دہشت گردوں کا ٹاپ کنٹی ہیون کہلاتے ہیں ہمارے خلاف پاپیگنڈا بھی آئی ہوتا ہے کہنے کو ہمیں مار بھی سب سے زیادہ خود پڑتی ہے کیا ہم نے اس کا صدباب کرنا ہے کیا عوام نے لوگوں نے یا جمہوری حکومتوں نے مل جل کے اس کے اوپر کوئی خاص فیصلہ آج نہیں کیا تو آج جیسے پشاور میں ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے ہمارے گھر میں یعنی پشاور کی پولس لائن کے اندر جس طرح یہ دھماگا ہوا ہے ایسے کل کراچی لہور اسلام آباد یا کوئٹا کی مساجد میں یا لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسز میں ہمارے گھروں میں ہمارے بازاروں میں بھی ہو سکتا ہے آج بھی وقت ہے ہمیں سملنے کی ضرورت ہے اور اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہم پناہ ضرور دیں میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں پناہ نہ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مہمان نوازی نہ کریں پر آنکھیں کھولی رکھیں انہیں موقع نہ دیں کہ یہ آپ پر نقب لگائیں یہ آپ کے ساتھ وہ کریں کہ جو دشمن بھی نہیں کرتا جڑے کات رہے ہیں یہ آپ کی اندر بیٹھ کے ہمیں یہ پتا ہے کہ پشاور جیسے شہر کے اندر ان کی مہمان نوازیوں کون کرتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کون فیسلیٹیٹ کرتا ہے پھر بھی ہم انہیں نہیں روک پاتے کیوں ہماری زبانوں پر وہ نام نہیں آتا کیوں ہماری جنسیز ان شخصیات تک ہاتھ نہیں ڈالتی کہ جو ان کے پیچھے ہیں کیا ہمیں ڈر لگتا ہے کیا ہمیں کسی اور چیز کا بھی ڈر ہے کہ ہماری کچھ چیزوں کو چھیڑنے سے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دہشتگردی ہمیشہ بری ہوتی ہے ان کو مسجد نظر آتی ہے ان کو شراب خانہ نظر نہیں آتا ان کو کوئی جوان خانہ نظر نہیں آتا ان کو بدکاری کا کوئی اڈا نظر نہیں آتا ان کو صرف نظر آتا ہے تو وہ جگہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا سکتا ہو یہ برائی کے دشمن نہیں ہے یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے لوگوں کے دشمن ہے دہشتگرد کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اپنے اردگرد نظر رکھئے ایسے تمام لوگ جن کی حرکات اور سکنات تھے آپ کو شک ہو تو پلیز ان کی کمپلین کیجئے اپنے شہروں کو خود محفوظ کیجئے اپنی حفاظت کی خود نگرانی کیجئے کیونکہ یہ شہر اور یہ ملک آپ کے اپنے ہیں ان کی حفاظت کیجئے صرف لائن فورٹمنٹ ایجنسیز نہیں آپ کو بھی اپنے آنکھیں آپ کھولی رکھنے پڑیں گی آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بھار